السلام علیکم میرے پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ الو ویرا کی جو فریش جیل ہوتی ہے اس کو لگانے سے آپ کے ہیرز پر کیا افیکٹ پڑتا ہے اچھا میرے دوستو ابھی میرے پاس یہ دو لیوز ہیں اور ان میں سے میں آپ کو ایک اور ان کے انفرمیشن دیتی ہوں کہ جب ہم وہ لیوز کو ان الو ویرا کی لیوز کو ان کے پلانٹ سے الگ کرتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر سے ایک یلو ساپ لیکویڈ نکل رہتے ہیں اور وہ لیکویڈ ہمارے ہیرز کے لیے بہت زیادہ حامفل ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے نہ اس کو واش کرنا ہے بلکہ آپ نے جتنے آپ نے الو ویرا کی پیسیز لیے ہیں آپ نے ان کو ایسے ایک لائن میں کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر اس فل اس کے اندر جتنا اس کا لیکویڈ ہے وہ سارا نکل جائے اور یہ آپ نے اپروکسنی میٹلی ٹین منٹس کے لیے رکھنا ہے اب ہم نے اس میں سے اپنا یہ ساتھ میں وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو علا کر دینا ہے دونوں الو ویرا سے آپ کے مست جتنے الو ویرا سے آپ اٹھپا کریں میں پسٹ ہوں ہے میں ٹوکا کروں گی ہم نے یہ ٹو وائٹ پارٹس علا کر لیا اب ہم نے ان کی سائیڈ کرنی ہے یہ جو ان کے اس سائیڈ پر یہ چیز کانٹے سے ہوتے ہیں ہم نے ان کو اس الو ویرا سے علا کرنا ہے لائک دس یہ میں نے علا کیا اس کے اندر ابھی بھی جیل ہے یہ اور یہ فریش جیل ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس الو ویرا کی دونوں سائیڈ سے کٹنگ کر لیا بلکل حصہ لگتا ہے اور ابھی میں دوسرے کی کٹنگ کر رہی ہوں ابھی ہم نے ان دونوں کی سائیڈز کلنگ کر لی ہی ہیں اب میں آپ کو اگلا پروسیجر بتاتی ہوں آپ نے ان کے پروسیجر میں اگر وہ بہت زیادہ پدے پدے سے تو آپ ان کو بھی کٹ کر سکتے ہیں اب ہم ان کو ایک دفعہ واش کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو واش کر لیا اور یہ سموچ جیل نظر آ رہی ہے ابھیں ہم اس کو نکاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر لیئر ہوتی ہے اس کو ہم نے باریک باری ساتھ کٹ کر لینا ہے اس کو کٹ کرتی ہوں یہ میں نے ایک پیس کٹ کر لیا ہے اب میں دوسرا کٹ کرتی ہوں گزروجہ اس کے اوپر جو ثن لیئر نکلی ہے یہ جو ثن لیئر سی ہم نے ان کو علق کیا ہے اس کو آپ زیادہ کرنے کے بجائے اس کے اوپر دیکھیں آپ کتنی زیادہ جل ہے تو آپ اس کو اپنے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی یہ جل زائر نہیں ہوگی اب اس کے بعد آپ نے اب اس کو آپ نے اس کا کرنے کے لیے ایک ایجیز وری نائف لینی ہے جو کہ اس کا کیونی چاہی ہے ورنہ آپ اس کی جگہ کون بھی اس کر سکتے ہیں اب یہ جو ان لیف سے جل ایکشراکت ہی ہے اب اس کو ہم جوہاں بلینڈ کریں گے پان کا اور یہ پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ جو اس کا نکلا ہے جیل سا اس کو ہم اس کو سٹین کر کے رکھیں گے جب ہم اس کو اپنے ہیر پہ اپلائے کریں تو اس کے اندر اس کے لیف کے ذریعے جاتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری ہیرز میں نہ آئیں تو دوستو آپ لوگوں نے ایک بول میں جس کے اندر آپ کا یہ ہوگا ایلو بیرا کا اس کے بول میں اپنے بال ڈپ کرنے آپ کے بالوں پر لگ جائے گا اس کے بعد اپنے بال واش کرنے آپ میں لگاتی ہوں اپنے بال واش کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں ریزلٹ کتان پر ریزلٹ آیا ہے اب آپ بھی یہ ریمیڈی ٹرائے کریں اور آپ تا ریزلٹ شیئر کیجئے گا باقی ابھی اس ویڈیو کو آئین کرتے ہیں اللہ حافظ ملیں گے اگلی ویڈیو میں